بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مای لیکچر ایز آن ہیوی سائیڈ ایکسپنشن تھیورم ٹو فائنڈ لیپلاس انورس ٹرانسفارم ہیوی سائیڈ ایکسپنشن تھیورم ہمارے پاس اس کی سٹیٹمنٹ ہے آپ نے یاد رکھنی ہے دو پارٹس ہیں اس کے ایف ایم ایس اینڈ این ایس آر دی پولینومیلز آف ڈگری ایم ایم ایس کا جو ایم ایس کا جو آپ کے پاس اس کی جو ڈگری ہے پولینومیل ہے اس کی ڈگری جو ہے ایم ہے اور جو ایم ایس آپ کے پاس پولینومیل ہے اس کی ڈگری ایم ہے ایم ایم ایس کی جو ڈگری ہے وہ ایم ایس کی ڈگری سے لیس ہے یعنی آپ کے پاس جو فریکشن ہوگی وہ پروپر ہوگی ایم ایس ہیز ایم ڈسٹنگٹ زیروز الفہ آئی یعنی ایم ایس کے جو فیکٹرز بنیں گے اور مختلف فیکٹرز ہوں گے اور وہ الفہ آئی ہوں گے آئی ویڈیڈ فروم وان ٹو تھری اینڈ سان نان اوف ویچ از زیرو اف ایم ایس یعنی ایم ایس کسی اس پوائنٹ کے اوپر زیرو نہیں ہوگا تو دن آپ نے کیا کرنا ہے ایم ایس آور این ایس کا جو لیپلاس انورس کلکولیٹ کرنا ہے یعنی اگر آپ کے پاس فریکشن میں اگر آپ کے پاس کوئی پولینومیلز کی فارم میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ اس کا لیپلاس انورس کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ برابر ہوگا سمیشن آئی ایس ایکل ٹو وان ٹو این یعنی جتنے آپ کے زیروز ہیں سمیشن آئی ویریس فروم وان ٹو این ایم الفہ آئی ایم الفہ آئی کا مطلب ہے کہ جتنے آپ کے اس کے زیروز نکنے ہیں یعنی ایم الفہ آئن پر الگ کلکولیٹ کرنا ہے ایم الفہ ٹو الگ کلکولیٹ کرنا ہے ایم الفہ آئی جو ہے وہ الگ کلکولیٹ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کسے کرنا ہے n پرائیم الفہ آئیز سے یعنی جو ns ہے آپ کا اس کا اپنے ڈیریوٹیو لینے اور اس پہ آپ نے الفہ آئی پوٹ کر دینا ہے اور ملٹیپلائی کرنا ہے ای کی پاور الفہ آئی ٹی تو یہ آپ کے پاس اس فنکشن کا لپلاس انورس کلکولیٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ns جو ہے وہ ڈسٹنکٹ روٹس جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے اب دوسرا پارٹ آپ کے پاس ہے کہ اگر ns جو ہے روپیٹڈ روٹس الفہ ون آف ملٹیپلیسٹی آر یعنی اس کا ایک روٹ جو ہے وہ الفہ ون ہے اور اس کی ملٹیپلیسٹی آر ہے یعنی وہ آر ٹائم روپیٹ ہو رہا ہے وائل دی ادھر روٹس آر الفہ ٹو الفہ ٹری الفہ n آر نوٹ روپیٹڈ اور یہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس پہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس پہ ذارے بات ہم وہی کیس لگا دیں گے تو دین دیکھ راسپونڈنگ فارمولا is given بائے تو لپلاس انورس ms آور ns جو برابر ہوگا وہ برابر ہوگا سمیشن i is equal to 2 سے n تک یعنی جو روٹس جو ہیں وہ نوٹ روپیٹڈ ہیں تو اس پہ پریویس ترم لگ جائے گا m الفہ i آور n پرائیم الفہ i e کی پاور الفہ i t پلس کیونکہ جو روٹ الفہ 1 جو ہے وہ روپیٹ ہو رہا ہے r times تو اس کا فارمول ہو جائے گا سمیشن j is equal to 1 to r 1 over j minus 1 factorial d j minus 1 over j minus 1 یعنی ds j minus 1 into s minus alpha 1 کیونکہ alpha 1 روپیٹ ہو رہا ہے کتنی times r times تو s minus alpha 1 کی پاور j کیونکہ j vary کر رہا ہے 1 سے r تک multiply by fse کی پاور alpha 1 t اور at s is equal to alpha 1 یعنی اس کو calculate کرنے کے بعد s کی جگہ caput کر دیں alpha 1 یہ بالکل as it is وہی فارمولہ ہے جیسے ہم complex lenses کے اندر residue کسی بھی function کا calculate کرتے ہیں at its pole پر تو بالکل وہی فارمولہ ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے calculate کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس function کا plus inverse calculate ہو جائے گا اب ہم prove کرتے ہیں پہلا part کیونکہ ہمارے پاس fs جو ہے وہ ہے ms over ns اب fraction میں ہے تو fraction میں تو زاری بات ہے اس کے distinct roots ہیں سارے اور simple zeros ہیں تو ہم اس کی partial fraction کریں گے تو c1 over s minus alpha 1 c2 over s minus alpha 2 and swan cn over s minus alpha n تو اس کو آپ sigma form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو submission i varies from 1 to n تک alpha 1 alpha 2 alpha n اور c1 c2 cn تو یہ ہوئے گا c i over s minus alpha اسے question number 9.7.1 کر دیا اب آپ کا مقصد ہے c i is calculate کرنا اب آپ کو fs دیا ہوا ہے یعنی یہ c1 ہے اب دیکھیں جب ہم اس fs کے اوپر leplace inverse apply کریں گے تو ادھر آجائے گا leplace inverse f of s جو کہ f t کے برابر ہوگا ادھر c1 باہر آجائے گا one over s minus alpha کا leplace inverse ہوگا وہ e کی power alpha 1 t ہوگا اس کا ہوگا e کی power alpha 2 t اس کا ہوگا e کی power alpha n t تو یہ c1 c2 cn ویسے رہیں گے تو جب ہم اس کو leplace minus put کریں گے اس کی values کو تو یہ آپ کے پاس f t جو بنے گا وہ بنے گا c1 e کی power alpha 1 t c2 e کی power alpha 2 t c3 e کی power alpha 3 submission c i e کی power alpha i t یعنی آپ کا اس کا جو leplace inverse calculate ہوگا ہے وہ یہ calculate ہوگا ہے submission c i e کی power alpha i t اب آپ کا مقصد ہے c i calculate کرنا تو c1 ہم سب سے پہلے ذارے بات ہے c1 calculate کریں گے تو c1 calculate کرنے کے لئے ذارے بات ہے آپ کو f s کو s minus alpha سے alpha 1 سے multiply کرنا ہوگا تو جب ہم کیا کریں گے اس کو f s کو یعنی s minus alpha 1 multiply کیا f s سے اور limit apply کر دی s approaching to alpha 1 تو آپ کے پاس باقی terms جو ہیں وہ zero باقی دیکھیں باقی terms جتنی بھی ہوں گی وہ zero جائیں گی تو آپ کے پاس c1 calculate ہو جائے گا اسی طرح سے c2 calculate کریں گے c3 calculate کریں گے تو in general جو اس کا فارمولہ بنے گا وہ بنے گا c i برابر ہے limit s approaching to alpha i s minus alpha i ms over ns تو اس میں دیکھیں یہ کیونکہ ns کا یہ simple zero ہے alpha i تو اس لئے s minus alpha i جب نیچے divide ہوگا بھی zero ہو گیا اور یہ بھی zero ہو گیا تو یہ zero by zero ہو گیا تو ہم نے جب اوپر derivative لیا یعنی آپ نے اوپر والے کا الگ derivative لینا نیچے والے کا الگ derivative لینا تو اس میں جب آپ نے limit put کی تو اس میں s کی جگہ alpha i آ گیا ایدھر ms 1 یعنی s کی جگہ alpha i آیا تو یہ آگیا m alpha i اور اس پر limit لگی تو یہ آپ کے پاس اس در hopitر رول لگا تو one over n prime s آ گیا تو s approaching to alpha i تو یہ آئے گا one over n prime alpha i تو فارمولہ بن گیا c i کا m alpha i over n prime alpha i تو جب آپ نے put کیا f inverse میں تو ft میں تو آپ کے پاس یہ ft کا جو ہے ms over ns کا جو لے پلاس inverse ہے وہ distinct roots کے لیان سے یہ فارمولہ جنیٹ ہو گیا تو یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے root ہے آپ کے پاس alpha 1 اس کی multiplicity r ہے اور باقی جو ہیں وہ distinct ہیں تو زیارے بات fs ms over ns تو ns آپ کے پاس اگر اس فارم میں ہے تو زیارے بات ہے partial fraction کی مدد سے ہم جیسے وہی کریں گے تو یہ dr over s alpha 1 کی power r dr 1 over s alpha 1 کی power r minus 1 d1 s minus alpha 1 اور کیونکہ باقی different ہیں تو آپ نے c2 s minus alpha 2 c3 s minus alpha 3 and consider کر لئی ہے اب آپ نے ds calculate کرنے تو in general آپ کیا کریں اس fs s minus alpha 1 k power r سے multiply کریں جب multiply کریں گے dr اور باقیوں کے ساتھ s minus alpha k power r s minus alpha 1 alpha 2 alpha 1 2 and so jb ہم اس کے اوپر limit apply کریں تو jb limit apply کریں گے تو آپ کے پاس باقی term جتنی بھی ہیں 0 جائیں گے تو آپ n multiplicity r کے لیاس dr value اس طریقے سے calculate کر رہی اس فار مولے ہے اسی طریقے سے dr minus 1 جو ہوگا کیونکہ dr minus 1 calculate کرنا ہے تو اس کا ایک derivative لے لنے دیکھیں اگر آپ نے یہ 9.7.5 آئی ہے اگر میں یہ calculate کرنا تو اس پوری equation کا derivative لے لوں گا تو آپ کے پاس s alpha 1 1 1 1 آجائے گا تو اس کا dr 0 جائے گا اور dr minus 1 بچے گا تو پھر اس کے بعد derivative لینے کے بعد limit apply کریں گے تو آپ کے 1 over s minus alpha 1 کی power r کا e کی power alpha 1 t into 1 over s کی power r r minus 1 over r factorial بنا تو یہ value جب ہم اس میں put کریں گے تو آپ کا یہ f t calculate ہو جائے گا تو اس کے question ہم next video میں discuss کرتے ہیں heavy side expansion theorem thank you very much